نتیجہ اس لوگوں کو بلایا اور کہا اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کمرے میں جاؤ جو کچھ ہے اسے دیکھو اور ہمیں آ کر بیان کرو تو اب پہلا آدمی گیا وہ اندھیرے میں دھونتا ہوا تلاش کرتا ہوا نکلا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے سون سے ٹکرایا وہ آتا ہے واپس اس سے پوچھا گیا کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہاں ایک پیپ جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اب دوسرے آدمی کو بھیجا وہ دھونتا ہوا گیا تو ہاتھی کے پیر سے اس کا ہاتھ ٹکرایا وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہاں ستوند اور پلر مانن چیز کوئی رکھی ہوئی ہے اب ایک اور آدمی کو بھیجا گیا وہ دھونتا ہوا گیا ہاتھی کے دن سے اس کا ہاتھ ٹکرایا وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ کمرے میں کچھ رسیوں کے ٹکڑے لٹائے گئے ہیں ایک اور آدمی کو بھیجا اور وہ دھونتا ہوا تلاش کرتا ہوا گیا تو ہاتھی کے پیٹ سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تو اس نے کہا ایک بڑی گتھری کی معنی کوئی چیز اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے اب سب کو ایک جگل کھڑا کیا گیا اب لیٹ چالو کیا گیا روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ نہ مہاں پیپ ہے نہ ستون ہے نہ گتھری ہے نہ رسیوں کے دکڑے ہیں بلکہ ہاتھی ہے عزیزوں توجہ کا تعلیم ہوں ایک نور کی کمی تھی تو لوگ حقیقت کو درد کرنے سے آجز رہے اور آج آیتیں ہی ہیں قرآن کے مفہوم تھے اس لیے یہ لوگ آجز ہیں کہ ولایت کے نور کو انہوں نے خاموش کر دیا ان ولایت کے نور کو خاموش کر کے اندھیرے میں قرآن کو دیکھا تو جہاد کا مفہوم انہیں ایسا نظر آیا جہاد کا مفہوم جہاد کا مفہوم